موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حضر جعفری ایک اور اہم ترین ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ چینل پر نئے تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو کلیک کر کے آل کی آپشن سیلیکٹ کر لیں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بنا رہے ہیں اور آپ کی محبت ہی تو ہمیں اس بات پر انکریج کرتی ہے کہ ہم زیادہ زیادہ اور بہتر سے بہتر ٹاپس کے اوپر ریسرچ کریں اور آپ کی خدمت میں پیش کریں اب بات کرتے ہیں جی ان چار سٹارز کی جو پیسہ خرچ کرنے میں دریگ نہیں کرتے ہیں وہ لوگ جو لوٹ آف منی سپنڈ کر دیتے ہیں کماتے بھی ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں یعنی عموما یہ کہا جاتا تھا کہ کھاتا ہے تو لگاتا ہے لیکن یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کماتا ہے تو لگاتا ہے کماتے ہیں جمع نہیں کرتے لوگوں کے لیے اپنے عزیزوں کے لیے معاشرے کے لیے خرچ کرتے ہیں یہ لوگ ہوتے ہیں جن کو دنیا ان کی سخاوت کے لیے بھی یاد رکھتی ہے دنیا ان کی شاہ خرچیوں کے لیے بھی یاد رکھتی ہے یعنی مہنگی مہنگی پرفیومیں مہنگی مہنگی کارڈز خود بھی استعمال کرتے ہیں مہنگے مہنگے ملبوسات لیکن لوگوں کی خدمت کا جذبہ بھی بہت ہوتا ہے لوگوں کو بھی بانٹھتے ہیں ضرورت سے زیادہ کماتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اور اکثر ان لوگوں کا موٹو یہ ہوتا ہے کہ چار دن کی زندگیاں انجائے کریں اور زندگی نہ ملے گی دوبارہ تو یہ ایک ہی بار میں ساتھا کچھ خرچ کرتے ہیں یہ چار بروج بڑے اہم ہیں اگر یہ پیسہ کمانے کا فن جانتے ہیں تو پیسہ خرچ کرنے کا فن بھی جانتے ہیں پیسہ خرچ کرنا جو ہے وہ اصل میں ایک ریسرچ ہے دنیا کی بہت بڑی بڑی ارگنائزیشنز نے اس کے اوپر سرچ کی امارت پیسہ جمع کرنے سے نہیں ہوتی امارت پیسہ خرچ کرنے سے ہوتی ہے یہ لوگ پیسہ نہ صرف کماتے ہیں بلکہ اپنے سکلز انہینس کرنے کے لیے لگاتے ہیں یہ اپنی زندگی کو آسان کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں تاکہ ان کی زندگی آسان ہو جائے ان کی صلاحیت بڑے ان کی ورکنگ کپیسٹی بڑے یہ اپنے بزنس کو بہت اچھا انوائرمنٹ دیتے ہیں جس سے ان کا کام بہت اچھا ہو جاتا ہے یہ لوگ اپنے آپ کو امپاور کرنے کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں کوئی کورسز میں کبھی کسی جو ہے وہ چیزوں میں یعنی اپنے آپ کو مزید آگے بڑھاتے جاتے ہیں اور ان کے سورسز آف انکم بڑھتے چلے جاتے ہیں یہ ایک وہ جسے ہم میں کہاوت میں کہتے ہیں گھڑے کے ڈڑو نہیں ہوتے یہ بڑے سمندر کی چھوٹی مچھلی جو ہے وہ بننا پسند کرتے ہیں جبکہ بڑے تلاب جو ہے نا وہ کسی بڑے تلاب کی بڑی مچھلی بننے کی بجائے ہیں یہ سمندر کی چھوٹی مچھلی بن کے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں یہ کسی تلاب میں رکھتے نہیں ہیں یہ لوگ جتنا پیسہ کماتے ہیں اس پیسے کو لگاتے ہیں اپنے آپ کو جاننے کے لیے اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو مزید بہتر کام جو ہے اپنی آزاد کو لگانے کے لیے اور یہ لوگ پیسہ خرچ کرنے کا آٹھ یعنی جس کو میں ذکر کروں جس کی میں اتنی تمہید باندھی ہے وہ جانتے ہیں پیسے سے اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں یہ زیادہ کماتے بھی ہیں زیادہ خرچ بھی کرتے ہیں لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں ان کے ساتھ لوگوں پر خرچ کرتے ہیں سخی ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ دعائیں بڑی ہوتی ہیں تو ان کی خوش قسمت بھی بڑے ہوتے ہیں اب ان چار بروج کی بات کر لیں تو سب سے پہلے سیجیٹریز یہ لوگ پیسہ بہت خرچ کرتے ہیں یہ اس وقت لیکن ایک چیز ان کے اندر بڑی خاص ہے کہ یہ اپنا ذاتی پیسہ خرچ کرتے ہیں ان کی نظر کسی دوسرے کے پیسے پر نہیں ہوتی یہ بعض اوقات جب کوئی خرچ کر رہے ہوں تو یہ ادھار لے کے بھی بعض اوقات خرچ کر لیتے ہیں لیکن ان کو سب سے پہلا جو ہوتا ہے کہ یہ ادھار اتارنا ہے ان کو چیزوں کی قیمت سے فرق نہیں پڑھتا ان کو چیزوں کی ویلیو سے فرق پڑھتا ان کو چیزوں کی جو ہے وہ ان کی کمفرٹ سے فرق پڑھتا یہ اپنی زندگی ایک خاص کمفرٹ زون میں گزارتے ہیں لیکن ایک چیز ان کی ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کی ایک حد رکھی ہوتی ہے اس حد کو کروس نہیں کرتے لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں لوگوں کو جو ہے امپاور کرتے ہیں یہ اپنی ٹیم بنانے میں بہت اچھے ماسٹرز ہوتے ہیں ان کی ٹیم کے اوپر یہ اچھی تنخواہیں دیتے ہیں بہت اچھے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں اگر یہ کسی کمپنی میں جو ہے وہ کسی لیڈنگ پوزیشن پہ ہوں تو ان کی ٹیم بیسٹ ان در ٹاون ہوتی ہے کیونکہ یہ خرچ کرتے ہیں اور اچھے لوگوں کو اپنے اکٹھا کرتے ہیں اور پھر ان ہی اچھے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں ان سے اپنی ترقی کے راستے ہاں ان کو بہت شاک ہوتا ہے بہترین قسم کی پرفیونز کا مہنگے سے مہنگا پرفیونز مہنگے سے مہنگے ڈیزائنر ڈریس زندگی میں اسائشیں ہیں اچھی گاڑی اچھا گھر اور بعض اوقات ان کے اندر ایک مقابلے بازی بھی آ جاتی ہے یہ نہیں ہے کسی کو دیکھتے ہیں کوئی اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں تو یہ مقابلے میں خرچ کرتے ہیں لیکن کماتے بھی ہیں دوسرا سٹار پائسز پائسز یہ بھی اپنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں یہ ایک اور چیز ان کے اندر ہے کہ یہ اپنی ضرورت پر تو خرچ کرتے ہی کرتے ہیں یہ لوگوں کی ضروریات پر بھی خرچ کرتے ہیں یہ بڑے نفیس دل کے لوگ ہوتے ہیں جیسے میں نے بار بار ارز کیا کہ سپائسز میں روحانیت ہوتی ہے یہ اللہ سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ کی مخلوق کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور جیوپیٹر جو ان کا رولر پلانٹ ہے وہ ویسے بھی توسیع کا استعارہ مانا جانتا ہے یعنی وسط ہوتی ہے ان کے ہاتھ میں بھی ان کے دل میں بھی وسط ہے قلب ہوتی ہے یہ پیسہ بھی بڑا خرچ کرتے ہیں دل بھی ان کے تانگنی پڑتے ہیں یہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں محبت بھی بڑی دیتے ہیں لوگوں کو لوگوں کو احساس بہت کرتے ہیں یہ زندگی میں جیسے میں نے ہلز کیا نا کہ یہ کوئی تجربات حاصل کرنے کے لئے پیسہ خرچ کرتے ہیں اپنے آپ کو امپاور کرنے کے لئے یعنی اپنی سکیل مینجمنٹ کے لئے یہ لوگ پڑھائی میں سیکھنے میں یقین رکھتے ہیں تو یہ کورسز وغیرہ کرتے رہتے ہیں اپنی پرسنیلٹی اپ گرنگن کے کوسٹسز کرتے رہتے ہیں یہ اپنی ذات کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں ہاں ان کو ایک شاپنگ کا کریز بھی ہوتا ہے ایسے بلاوجہ چیزیں لیتے رہتے ہیں بلکہ یہ پائسز کے بارے میں ایک اور جو ہے وہ کہاوت کہہ لیں یا ایک ریسرچ کہہ لیں کہ جب یہ اداس ہوتے ہیں تو زیادہ شاپنگ کرتے ہیں جب ان کا دل پریشان ہوتا ہے تو یہ زیادہ شاپنگ کرتے ہیں چیزیں لیتے ہیں ان کو پرفیوم کا کریز ہوتا ہے پرفیوم کا خاص طور پر کریز ہوتا ہے پائسینز کو پرفیوم کے لیے تو بہت مہنگے مہنگے پرفیوم بڑی ہوتے ہیں اور یہ اتنے نرم دل کے لوگ ہوتے ہیں کہ لوگ بات ان کو دھوکہ دے کے بھی ان سے پیسے لے لے ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن وہ آکے کو کہہ دے کہ مجھے یہ ضرورت ہے مجھے یہ چاہیے جھوٹ بھی بول رہا ہو تو یہ اس کی مدد کر دیتے ہیں پتہ ہوتا ہے یہ چونکہ ان کے بارے میں ایک اور ہے یہ سپیرچول بھی ہیں دوسرا ہے ان کے اندر ایک اور خاصیت ہوتی ہے یہ لوگوں کے لہجے پڑھتے ہیں لوگوں کے چیرے پڑھتے ہیں لوگوں کی آنکھیں پڑھتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے ان کو دھوکہ دینا زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن یہ خود دھوکہ کھانے میں جو ہے وہ خوشی محسوس کرتا ہے یہ پیسہ بچا لے تو یہ بہت اچھے جو ہے بہت اچھے بوسز بنتے ہیں اور بہت بڑا بزنس کھڑا کر لیتے ہیں لیکن چونکہ یہ اکیلے اگر ایسی ہوں تو پھر یہ بڑی سیونگ نہیں کر پاتے جتنا کماتے ہیں خرچ کرتے جاتے ہیں کماتے بہت ہیں اس میں کوئی شاک نہیں ہے لیکن اس کو ایک خاص چینل کے اوپر نہیں بنا سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود لوگ ان سے لائل ہوتے ہیں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں لوگ ان کی عزت کرتے ہیں ان کا وقار بہت زیادہ ہوتا ہے یہ دوسروں کے لیے اپنا دل اپنا بٹوہ یعنی پرش ان کا والٹ ہوتا ہے اور اپنا وقت یہ بلکل کھلا رکھتے ہیں لوگوں سے تانگ نہیں پڑتے ہیں یہ لوگ چونکہ محبت سے سرشار ہوتے ہیں تو یہ کسی کو دکھ نہیں دیتے ہیں اور سب سے زیادہ مشکل کام ان پائیسز کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے کسی کو کرزہ دیا ہے تو وہ کرزہ واپس مانگ رہے ہیں کرزہ پھر دے کے واپس ان سے مانگا نہیں جاتا تیسرا سٹار لبرا لبرا ترازو کے نشان والے لوگ ہیں بیلنسٹ ہوتے ہیں لیکن جب یہ پیسہ خرچ کرتے ہیں تو پھر ان کا توازن بگڑ جاتا ہے لبرا کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ برینڈ کانشیس لوگ ہوتے ہیں برینڈز ان کے لیے بڑے ضبرت ہیں ویسے بھی ان کا رولر پلانٹ وینس اس کا تعلق کی مٹیریلزم سے تو پوزیٹیو مٹیریلزم ان کے اندر ہوتا ہے گھار بڑا بہترین گاڑی بڑی بہترین لیونگ سٹینڈرڈ بہترین اور اس میں یہ کام بھی کرتے ہیں اس کے لیے بے دریغ پیسہ خرچ کرتے ہیں جو چیز ان کے دل کو بھا جائے نا پھر اس کی قیمت نہیں دیکھتے ہیں یہ ان کے اندر ایک نیچرل سمجھ لیں پیسہ خرچ کرنے کی جبلت لے کے پیدا ہو گئے یہ سرمایہ کاری کرتے وقت بھی نہیں سوچتے اس لیے بعض اوقات غلط سرمایہ کاری کر لیتے ہیں ان کے ساتھ کسی ایسے بندے کا ہونا ضروری ہے جو ان کو جذباتیت سے روک سکتے ہیں یعنی اگر لبرا کسی کے سپاوس ہیں کسی کی بیوی یا کسی کے شہر ہیں اور وہ شخصیت ایسی ہیں جو ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا روک سکے تو پھر یہ بہت کامیاب ہو جاتے ہیں یہ جس چیز کی خواہش کرتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور پھر حاصل کر کے دم لے دکھیں ان کے اندر یہ عطا ہے کہ اگر کوئی دیر ہو گئی نا تو یہ چیز اپنی جو مقام ہے نا وہ کھو دے گی اس لئے جلدی جلدی چیزوں کو حاصل کرتے ہیں بعض اوقات جلدبازی میں غلط فیصلے بھی کرتے ہیں لیکن عموماً کامیاب بھی ہوتا ہے چوتھا سٹار لیوز یہ لوگ دو چیزوں کے لئے پیسہ خرچ کرنا بند نہیں کر سکتے ایک گیجٹس یعنی بہترین گیجٹس ان کو سمجھ لیں کہ گیجٹس کا شوق ہوتا ہے بہترین قسم کے گیجٹس ان کے لئے ان کی کمزوری سمجھ لیں اور دوسرا فوڈ وہ ہیں فوڈیز مہنگے سے مہنگا اچھے سے اچھا ہوتل کھانا برینڈ کانشیس ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے بلکہ یہ خود برینڈز ہوتے ہیں یہ فیشن انڈسٹری ان کو فالو کرتی ہے یہ فیشن میں اگر چلے جائیں ان کا بزنس کسی فیشن انڈسٹری سے ہو کسی بیوٹی فکیشن کے سیکٹر سے ہو یہ لوگوں کے لئے آئیکن ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا وہ مٹیریلسٹک اپروچ بات اوقات ہوتی ہے روانی ہوتے ہیں لیکن مٹیریلسٹک جو ہے یہ اپروچ ہوتی ہے مٹیریلسٹک اپروچ نیگٹیو نہیں پاوزٹیو مٹیریلسٹک یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو یہ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ لوگ یا تو لوگوں کی آگے مدد کریں یا ان کا پیسہ واپس کرتے ہیں ان کے اندر یہ ضرور ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی کی مدد کی ہے تو وہ آگے کسی کی مدد ضرور کریں کسی اور کا کام کریں یہ زندگی میں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کے لئے کوشش کرتے ہیں جتنا کماتے ہیں وہ سب خرچ کر دیتے ہیں اللہ پر توقع ان کا بہت مضبوط ہوتا ہے بعض وقت لوگ ان کو بے وکوف سمجھتے ہیں لیکن یہ بہت وائزلی موف کرتے ہیں تو ہاں ان کے اندر ایک چیز ہے یہ جو سن ان کا رولر پلانٹ ہے یہ کوئی بہت بڑی چیز ہونا جو ان کی زندگی میں بڑی اہم ہو پھر تو اس کے لئے یہ سیونگ کر لیتے ہیں اور حاصل بھی کر لیتے ہیں لیکن اگر ایسی کچھ چیز نہ ہو تو یہ پھر پیسہ جوڑنا ان کے لئے ذرا مشکل ہو جاتا ہے اور اگر کبھی یہ پیسہ جوڑ بھی لے تو پھر ایک ہی بار میں خرچ بھی کر دیتے ہیں پھر نیا کام بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ لوگ لوگوں کو امپاور کرتے ہیں خاص طور پر یہ اپنی ٹیم کے لئے کچھ بھی کر جاتے ہیں خاص طور پر یہ اپنے بچوں کے لئے کچھ بھی کر جاتے ہیں یہ جتنے پیسے جتنی چیزیں یہ کماتے ہیں اتنا شاید ہی جو ہے وہ کسی اور نے کمایا ہو لیکن جو کماتے ہیں وہ لگا دیتے ہیں اپنے اوپر بھی لگا دیتے ہیں اپنی فیملی پر لگا دیتے ہیں اپنے بچوں پر لگا دیتے ہیں ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ خاص طور پر لیوز کو دھوکہ دینا ذرا مشکل ہوتا ہے یہ لوگوں سے دھوکہ نہیں کھاتے اس لئے جو جنون لوگ جو ان کو لگیں کہ جن کو مدد کی ضرورت ہے ان کی مدد تو ضرور کرتے ہیں لیکن لوگوں سے دھوکہ کھا کے اپنا پیسہ غلط جگہ پر ضائع نہیں کریں ناظرین یہ جو کلکولیشنز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد میں جیسے میں نے ویڈیو کا شروع میں بیان کیا ہے اس کے لئے آپ کی رائے درکار ہوگی ہمیں اپنے کمنٹس میں آگاہ کریں کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے اور ان ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کرتے رہیں ہماری دعایں آپ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کو زندگی دے سے اسلامتی دے ہمیشہ خوش رہیں اور مسکراتے رہیں اللہ کی امان میں رہیں